اسلام علیکم دعا کرنا شفا کے عمل کو تیز کر دیتا ہے دانتوں کے درد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شافی و شافی اللہ ولا خول ولا قوت الا باللہ العظیم صحیفہ الویہ میں حضرت مام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ درد والے دانت پر ہاتھ رہ کر سرورت الحمد، سرورت توحید، سرورت قدر تین مرتبہ پڑھیں تو صاحب درد کا درد مکوف ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وطر الجبال تحسبوها جامدات وحیات مر مر الصحابی سن اللہ اللہزی اتقنا کل شئیئن انہو خبیر بی ما تفعالون سرورت النمبر 99 اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر انہیں مضبوط جمع ہوئے سمجھتے ہو حالانکہ یہ قیامت کے دن بادل کی طرح اڑے پھریں گے اللہ کی کارگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا ہے بے شک جو کچھ تم لو کرتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے درب دندان کے واسطے دانت کو انگلی سے دبا کر سات بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ و باللہ اسکن بقدرت اللہ اللہ تی خلقکا فا انہو قادر مکتدر اللہ کے نام سے اللہ کے سارے سے سکون سے رہو اللہ کی قدرت سے جس نے تجھ کو پیدا کیا بے شک وہ قادر بھی ہے اور توانہ بھی تجھ پر اور پہاڑوں پر جس نے تجھے ان کو نمودار کیا یہاں تک کہ اس کا اثرا پہنچا رحمت اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تمام آل پر دانتوں کے کیڑے کے لیے مریض کی انگلی دانت پر رکھو درزیل آیت مجیدہ پڑھتے وقت اپنے دامن کو بٹھ دیتے ہوئے اکیس مرتبہ پڑھ کر دام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَرِينَ اَشْوَرَاء ایک سو کتیس آیت نمبر آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی دوستوں میں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ کی میزبان رشیدہ سلیمان خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی